ان الحمدللہ ان الحمدللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُوسِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِسْلُحَذِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُصَا مَا تَرَقْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الصُدُسُ مِمَّا تَرَقَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٍ فَإِنْ لَبِيَكُنْ لَهُ وَلَدٍ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُصُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّدُسُ مِنْ بَعْدِ بَسِيَّةٍ يُوسِي بِهَا أَوْدَيْنِ آباؤکم وَعَبَنَاؤکم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيزَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا محترم بزرگو بھائیو سننے والی قابل سادہ احترام ماں اور بہنوں میں نے آپ کے سامنے سورة النساء چوتھا پارہ آیت نمبر گیارہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سننے سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہِ آلیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اسلام کے اندر وراثت کا مسئلہ اسے نصف علم قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی ہے اور ایک اس کی موت ہے تو وراثت کا تعلق اس کی موت کے ساتھ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وراثت دین کا آدھا علم ہے آج کا میرا یہ عنوان ہے کہ ترکِ میراس گناہِ عظیم کہ اگر وراثت کو قرآن و سنت کی بنیاد کے مطابق تقسیم نہ کیا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے اسلام سے قبل آسمانی مذاہب جو دنیا کے اندر رائج تھے کیونکہ ترات اور انجیل کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا لیکن اسلام کے آغاز میں بعض مذاہب نے یہ کیا کہ عورت کا وراثت میں مرد کے برابر حق رکھ دیا اور دوسری طرف جس معاشرے کے اندر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس معاشرے میں جسے زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عورتوں کا وراثت میں بالکل کوئی حق نہیں تھا ایک طرف بعض مذاہب نے جو بے شک آسمانی تھے لیکن تبدیلی ان میں ہو گئی تھی انہوں نے بعد میں عورت اور مرد کی وراثت کو برابر کر دیا دوسری طرف مکہ اور اس کے گرد و نوہ کے باسی وہ عورت کو بالکل وراثت میں حق نہیں دیتے تھے نہ بوڑوں کو وراثت میں حق ملتا تھا نہ عورتوں کو اور نہ چھوٹے بچوں کو صرف ان مردوں کو حق ملتا تھا جو مردان جنگی تھے جنگ کے اندر دفاع کر سکتے ہیں کتال اور لڑائی کر سکتے ہیں باقی سب لوگ بوڑے بچے اور عورتیں مکہ کے باسی زمانہ جہلیت کے لوگ عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے اور ایک اور میراس کی قسم تھی کہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے آپس میں معادہ ہو جاتا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اس کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے اور وراثت کی ان میں ایک یعنی مرد مرد کا وارث بالک اور ایک اور بھی قسم تھی کہ لوگ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے لے پالک بیٹا متبنہ اڈاپٹڈ سن تو وہ اس کو بھی وہ وراثت دیتے تھے مرد ہونے کی صورت میں اور بالک ہونے کی صورت میں جب اسلام کا آغاز ہوا تو شریعت کے اندر سب سے پہلے یہ طریقہ کچھ دیر رائج رہا امام ابن قدامہ المغنی کے اندر جلد نمبر چھے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب حلف کی بنیاد پر وراسط تقسیم ہوتی تھی آپ بات کو سمجھیں گے توجہ میری طرف کریں گے تو میں انشاءاللہ بات کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا حلف کا معنی ہے قسم کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ معادہ کرنا چنانچہ یکول الرجل الرجل ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا کہ دمی دموں کا ومالی مالوں کا وطنصرونی وانصرک وطارسونی وارسوک میرا خون تیرا خون تیرا خون میرا خون میرا مال تیرا مال تیرا مال میرا مال میں تیری مدد کروں گا تو میری مدد کرے گا میں تیرا وارس بنوں گا تو میرا وارس بنے گا یہ معاہدہ کر لینے کے بعد ایک دوسرے کے یہ زمانہ جہلیت میں بھی ایک دور میں دستور رہا اور اسلام کے آغاز میں بھی حلیفانہ معاہدے کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے شخص کا وارس بنتا تھا پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس قانون کو منسوح کر دیا اب قانون کیا ہے کہ وراست ملے گی اسلام اور حجرت کی بنیاد پر اگر ایک شخص مسلمان تو ہے باپ حجرت کر کے چلا گیا بیٹا حجرت نہیں کرتا تو اب اس کو وراست نہیں ملے کیونکہ وہ مسلمان تو ہے لیکن اس نے حجرت نہیں کی مہاجر مہاجر کا وارس بنتا لیکن جس نے حجرت نہیں کی وہ مہاجر کا وارس نہ بنتا پھر ایک وقت تک یہ قانون بھی رہا پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اسلام کے اندر اس قانون کو بھی منسوح کر دیا وَأُلُّ الْرَحَام بَعْزُهُمْ أَوْلَى بِبَعْز کہ اب رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب وہ ایک دوسرے کے وارس بنیں گے حلیفانہ موحدہ کی بنیاد پر وراست ختم ہجرت کرے یا نہ کرے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اس کو وراست ملے گی پھر اسلام نے وراست کے تین سباب جن کی ویہ سے وراست ملے گی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی زوجیت کی وجہ سے وراست ملے گی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کیا ہو تو اس کو اس غلام اور لونڈی کی وراست ملے گی اسباب نسب نکاح اور ولا ان تین اسباب کی بنیاد پر وراست ملتی ہے وراست کے تین ارکان ہیں مورس وارس اور موروس فوت ہونے والا وارس بننے والے اور چھوڑا ہوا ترکہ اور تین شروط ہیں کہ مورس فوت ہو جس نے ترکہ چھوڑا ہے وارس اس وقت زندہ ہو خواہ ایک لمحے بعد فوت ہو جائے تو یہ اس کا وارس پھر یہ وراست اس کی آگے اس کے ورس کے اندر تقسیم ہوگی اور تیسرا جہت درجہ اور قوت کے رشتے داری وہ ہو بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارس نہیں ہے دادے کی باپ کی موجودگی میں دادا وارس نہیں ہے اور اگر بیٹے آ جائیں کسی بھی میت کے اس کے بھائی جو ہیں اس کے وارس نہیں ہے تو شریعت نے یہ حسن اتفاق ہے کہ وراست کے اسباب بھی تین ہیں نصب نکاح ولا وراست کے ارکان مورس وارس محروس وہ بھی تین ہیں اور مورس جو ہے اس کے شروط جو ہیں وہ بھی تین کہ مورس کی موت وارس کی حیات اور پھر تقاضہ کرنے والی چیزیں جہت بھی وراست کی ہو قوت بھی ہو درجہ بھی ہو اور پھر موانے العرص جو ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ رشتے دار ہے وارس بننا تھا لیکن وہ محروم کر دیا گیا ریک قتل اور اختلاف دین کہ وہ غلام ہے غلام کسی ازاد کا وارس نہیں بنتا کافر کسی مسلمان کا وارس نہیں بنتا ریک کا معنی غلامی ہے قتل اگر وارس اپنے مبرز کو بیٹا اپنے باپ کو بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل مقتول کا وارس نہیں ہے ریک قتل اور اختلاف دین کافر مسلمان کا وارس نہیں ہے مسلمان کسی کافر کا موانے بھی تین شروط بھی تین ہیں شریعت نے ایک اور انگل سے اگر ہم اس کو سمجھ کریں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کی تشریحات اس کی وضاحت رسول اللہ پر چھوڑ دی ہے زکاة کا مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی وضاحت اس کی توزی اور تشریح رسول اللہ پر چھوڑ دی ہے اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر آپ کو دن کے اندر فرضی سترہ رکھتے ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ان سترہ فرضی رکعات کی تداد کا ذکر نہیں ہے اگر ہم زکاة کو دیکھتے ہیں تو زکاة کا نساب کیا ہے کن چیزوں میں زکاة ہوگی کن چیزوں میں نہیں ہوگی کتنا مال ہو تو اس پر زکاة فرض ہے کتنی زکاة اس میں سے دینی ہے یہ ساری تفصیلات رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں حج کا کچھ قدر تذکرہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث بیان کرتی ہے اس طرح دیگر احکام کو آپ دیکھ لیں لیکن جب مسئلہ وراثت کا آیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ان دو آیات میں اور پھر سورہ نساء کی آخری آیت کے اندر بڑی ڈیٹیل سے خامت کی وراثت کیا ہے سان اس کا آدھا کرے سلس پھر اس کا آدھا کرے سدس یہ چھے حصے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں آدھا چوتھا آٹھمہ دو تہائی ایک تہائی چھٹا حصہ پھر نصف لینے والے کون ہیں اس کا تذکرہ بھی کر دیا ربو لینے والے کون ان کا تذکرہ بھی موجود سمن لینے والے کون ان کا تذکرہ بھی موجود سلس لینے والے کون ان کا تذکرہ بھی موجود ہے سلس لینے والے کون ان کا تذکرہ بھی موجود ہے سدس لینے والے کون ان کا تذکرہ بھی موجود ہے بس تھوڑی سی چیز ہے جو شریعت نے شوڑی اور چند حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرما دیا اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وراست کا مسئلہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کر حصے بیان کیے ہیں اصحاب الفروض کے حصے بیان کیے ہیں اسبا کے حصے بیان کیے ہیں لِززاکاری مصرح حضر انسائین اگر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پوتے اور پوتیاں ہیں سگے بھائی اور سگی بینے ہیں الاتی بھائی اور الاتی بینے ہیں ان سب کے لئے قانون کیا ہے لِززاکاری مصرح حضر انسائین کہ دو لڑکیوں کا جتنا حصہ ہوگا اتنا ایک مرد کا حصہ ہوگا یہاں اس سوال کا جواب بھی ذکر کر دوں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے مرد کو پورا حصہ دیا گیا ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہرگز ہرگز یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اگر دیکھیں حق مہر کون دے گا مرد دے گا گھر کا کھانا پینا نان نفقہ کون دے گا مرد دے گا مکان بنا کر کون دے گا مرد دے گا جہاد پہ خرچ کون کرے گا مرد کرے گا اگر مرد عورت کی وراست برابر ہوتی تو جناب پھر مرد کے اوپر ظلم ہوتا اور یہ بات بھی یاد رکھئے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اسلام کے اندر مصاوات ہے ہرگز ہرگز یہ قانون کلی نہیں ہے اسلام کے اندر مصاوات برابری نہیں بلکہ اسلام کے اندر عدل ہے اگر برابری میں عدل ہے تو وہاں برابری موجود اگر برابری میں عدل نہیں وراست کو دیکھ لیجئے بیٹا بیٹی میں بیٹے کو دو حصے بیٹی کو ایک حصہ یہ برابری نہیں ہے لیکن عدل ہے اسلام کے اندر عدل ہر حال میں ضروری ہے برابری ہو یا نہ ہو بعض مسائل کے اندر برابری ہے بعض میں برابری نہیں لیکن عدل انصاف ہر مسئلے کے اندر موجود ہے اگر مرد اور عورت کی وراثت کو برابر کر دیا جاتا تو یہ مرد کے اوپر ظلم ہوتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو دو حصے دیئے ہیں بیٹی کو ایک حصہ دیا ہے دوسری صورتوں میں مہر کے انداز میں اس کے عوض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حصہ مقرر کیا ہے اسے روٹی روزی نان نفقہ کا باؤنڈ اور پابند نہیں بنایا ہے مکان بنانے کا پابند نہیں بنایا ہے یہ شریعت کے احکام ہیں وراثت کے احکام ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس وراثت کا آغاز کیسے کیا ہے قرآن کا اسباب نزول کیا ہے یوسیکم اللہ فی اولادیکم لذکری مثل حض الانسائین قرآن مجید سورہ نسا آیت نمبر گیارہ بارہ اور اس کے آخر میں تیرہ نمبر آیت جو اس سارے قوانین کے اوپر کمنٹ کرتی ہے اس کا شان نزول کیا ہے سعی بخاری کے اندر چار ہزار پانسو ستتر نمبر حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میری بیمار پرسی کے لیے میرے گھر کے اندر پیدل تشریف لائے کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے عزہ و اقارف رشتے دار ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس جائیں اور ان کی ڈھارس بھندائیں ان کو حوصلہ اور تسلی دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر تشریف لائے میں بے ہوش تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر جھڑکا مجھے افاقہ ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلالہ ہوں کلالہ کسے کہتے ہیں جس کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی کوئی اولاد نہ ہو باپ دادا پر دادا یہ بھی نہ ہو اسے کلالہ کہا جاتا ہے لہٰذا مجھے بتائیے میری وراست کا قانون کیا ہے اللہ کے نبی خموش ہو گئے اتنی دیر تک خموش رہے جب آسمان سے اللہ نے قرآن نادل فرمایا حضر جابر فرماتے ہیں یہ آیات میرے بارے میں نادل ہوئی ہیں یہ سائی بخاری میں چار ہزار پانسو ستتر نمبر حدیث ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنن ترمزی کے اندر دو ہزار بانوے نمبر حدیث ہے سنن ابی داوود کے اندر دو ہزار آٹھ سو اکانوے اور بانوے نمبر پر حدیث موجود ہے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے بھائی نے کیا کیا کیونکہ لوگوں کو علم وراست کا علم نہیں تھا آج بھی اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے اگر علم ہے بھی تو وہ دانستہ طور پر وراست کو ہڑب کر جاتے ہیں حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ زمانہ جہلیت میں یہی تھا کہ جو مردان جنگی ہیں قوم قبیلے کا دفاع کر سکتے ہیں صرف وراست ان کی ہے حضرت سعید بن ربی کے بھائی نے ساری وراست اپنے قبضے میں لے سعید بن ربی کی ایک بیوی اور دو بیٹیاں ہیں سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بیٹیاں ہیں اور کوئی مال نہیں ہے مال کے بغیر کون رشتہ قبول کرتا ہے جب تک مال نہ ہو رشتہ نہیں کیا جا سکتا اور سارا مال حضرت سعید آپ کے ساتھ غزوہ عہد میں شہید ہو گئے اب کون سا مال کہاں سے شادی ہوگی اور سارا مال ان کے چچا یعنی سعید کے بھائی نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عادل فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید کے بھائی کو کہ دو بٹا تین دو تہائی ٹو تھرڈ جو ہے یہ سعید کی بیٹیوں کے لیے ہے ساری جائداد کے تین حصے کر کے دو حصے جو ہیں وہ سعید کی بیٹیوں کے لیے ہیں آٹھوں حصے جو ہے سعید کی بیوی کے لیے ہے گویا کہ جائداد کے ٹوٹل چوبیس حصے کر کے سولہ حصے اس کی بیٹیوں کو آٹھ آٹھ حصے دے دو اور تین حصے اس کی بیوی کو دے دو اور پانچ حصے صرف آپ کے ہیں اور وہ سارے مال پہ قابض تھے مسئلے کا علم نہیں تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا اب دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے جابر فرماتے ہیں میرے بارے میں نادل ہوئی سعید برربی کی بیٹیاں اور ان کی بیوی فرماتی ہیں ہمارے بارے میں نادل ہوئی تطبیق اس کی یہ ہے کہ حضرت جابر کلالہ تھے جو بارہ نمبر آیت کلالہ کی ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہے اور یہ شروع والا حصہ سعید برربی کی دو بیٹیوں اور ان کی بیوی کے بارے میں اللہ نے نادل فرمائی لہذا دونوں واقع پیش آئے تو یہ آیات آسمان سے نادل ہوئیں محترم بزرگ اور بھائیوں شریعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ تیہ شدہ ہے کل مال کا آدھا ملے گا یا چوتھا ملے گا یا آٹھوہ ملے گا اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ شریعت نے کہا کہ صحاب الفروض کو دے کر کہ آدھا چوتھا آٹھوہ دو تہائی ایک تہائی چھٹا حصہ یہ دے کر جو بچے گا ان کو دے دیا جائے گا سب سے زیادہ جو قریبی مرد ہوگا اس کو اگر مرد عورتیں ہیں تو لزہ کریم اسلو حضل انسا یعن بیٹے بیٹیاں آ جائیں پوتے پوتیاں آ جائیں سگے بھائی اور سگی بہنیں آ جائیں لاتی بہنیں اور لاتی بھائی آ جائیں پھر کون حاجب ہے کون محجوب ہے حجب کی بحث الگ ہے کون آ کر کس رشتے دار کو روک دیتا ہے شریعت نے جب یہ آیات نازل فرما دی ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے وراست کو کیسے تقسیم کیا ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعی بخاری کتاب الجہاد باب بارکت الغازی فی مالہ حیم و میتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بندہ ہے کہ اللہ نے غازی کے مال کے اندر برکت رکھی ہے اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے غازی کے مال میں برکت رکھی ہے سعی بخاری میں تین ہزار ایک سو انتیس نمبر یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام فرماتے ہیں جنگ جمل ہے میرے باپ کھڑے ہوئے فرمایا بیٹا عبداللہ آج میرے خیال کے مطابق یا کوئی قتل کیا جائے گا کوئی ظالم قتل ہوگا کوئی مظلوم قتل ہوگا لیکن مجھے اس جنگ کے اندر ظلمن قتل کیا جائے گا حضرت یہ جنگ جمل جس کے اندر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف یہ تاریخ کا ایک الگ باب ہے میں اس کو کلوز کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں حضرت زبیر بن عوام نے کہا بیٹا آج مجھے گمان ہے مجھے مظلومہ نہ قتل کیا جائے گا لیکن بیٹا عبداللہ عبداللہ بن زبیر بن عوام بیٹا عبداللہ باب زبیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی کے بیٹے بھی ہیں ہم زلب بھی ہیں ابو بکر کے گھر حضرت زبیر کی شادی اسما ان کے نکاح میں ایسیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے بھی ہیں ہم زلب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی نے کہا تھا اِنَّا حواری الزبیر میرا حواری خاص مددگار جو ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا بیٹا سب سے زیادہ پریشان کن میرے لئے مسئلہ میرا کرز ہے میرے بیٹا سب سے پہلے جتنی میری جیداد ہے اس جیداد کو بیچ کر میرے کرز کو ادا کرنا ہے اور اگر کسی مسئلے میں تجھے پریشانی پیش آ جائے فستئن مولا یا علی میرے مولا سے اس پر مدد طلب کرنا میں نے کہا ابباجان مجھے سمجھ نہیں آئی مولا کیا ہے من مولا آپ کا مولا کون ہے فرمایا اللہ میرا مولا اللہ ہے مولا کے کیونکہ بیس کے قریب معانی ہے مولا کا منہ چچا کا بیٹا بھی ہے دیگر معانی اور مفہم بھی ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب بھی مجھے پریشانی ہوئی میں نے کہا یا مولا الزبیر اکزِ انہودینا یہ صحیح بخاری کی الفاظ اے زبیر کے مولا حضرت زبیر کے کرز کو ادا فرما دے اللہ تبارک و تعالی نے اسانی فرمائی کرز کتنا ہے بائیس لاک درم کرز ہے ایک درم دو اشاریہ نو سو پچتر گرام چاندی کا ایک درم ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو بائیس لاک درم کے مکروز ہیں کرز کی وجہ کیا ہے لوگ ان کے پاس آمانت رکھتے یہ ہماری آمانت ہے حضرت زبیر فرماتے میں امانت نہیں بطور کرز لیتا ہوں تاکہ آپ کا مال زائے نہ ہو محفوظ رہے اور پھر کرز لے کر اس کے ساتھ کاروبار بھی کیا مکانات بھی خریدے اس کے ساتھ پراپٹی جہداد بھی خریدی اللہ نے پراپٹی کے اندر بھی بڑی برکت رکھی ہے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے غابہ پر جگہ خریدی مدینہ میں گیارہ مکان خریدے اور مختلف شہروں کے اندر کچھ مکان محلات اس طرح خرید کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل کے اندر شہید ہو گئے ہیں بائیس لاکھ قرض ہے حضرت حکیم بن حضام نے کہا بیٹا کس قدر قرض تھا زبیر پر فرمایا چھپاتے ہوئے ایک لاکھ فرمایا بیٹا تمہاری جہداد یہ قرض نہیں اتار سکے گی لیکن اللہ نے اتنے کروڑ نہیں عرب نہیں خرب نہیں نیل نہیں پدم نہیں سنکھ نہیں مہار سنکھ لڑ پتی نہیں مہار سنکھ پتی اللہ نے فراد پیدا کیے تھے فرمایا حضرت حکیم بن حضام نے اگر تمہارا قرض یہ نہ چکایا جیسے کہ مجھے بتانا میں تمہارا قرض اتار دوں لیکن اللہ نے برکت کیا فرمائی وہ مکانات وہ زمین ساری کی ساری حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ نے بیچ کر اس کو فروخت کر کے سب لوگوں کا بائیس لاکھ قرض بھی دے دیا فرمایا بیٹا اگر بچ جائے جتنا بچے اس میں سے ایک بٹا تین یہ وسیعت ہے تو انہیں اللہ کے راسے میں اس کو خرچ کرنا ہے اس میں تیرے بیٹے بھی شامل ہیں پوتے کیونکہ پوتے کو بیٹے کی صورت میں مراس نہیں ملتی یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں سب سے پہلے پاکستان کے اندر امت اسلامیہ میں پاکستان میں انیس سو اکسٹھ کے اندر یہ قانون بنایا گیا ہے کہ بیٹےوں کی موجودگی میں پوتوں کو بھی حق دیا جائے گا یہ بھی قرآن و سنت کی مخالفت ہے ہنفی شافی مالکی ہنبلی جمی فقہا کے نزدیک اگر ایک شخص کے تین بیٹے ہیں دو موجود ہیں تیسرا فوت ہو گیا ہے اس کے بیٹے میت کے پوتے بڑھیں بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کا وراست میں حق نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کا حالیہ کیا ہے کہ یہ دادا دیکھتا ہے کہ میرے پوتے مسکین ہیں کمزور ہیں اپنی زندگی میں ان کے نام کر دے یا وسیعت ایک بٹا تین تک وسیعت کرنے کی اجازت ہے لیکن وراست کا حق بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں ہیں چنانچہ یہ جو قانون انیس سو اکسٹھ کے اندر بنایا گیا کہ بیٹوں کی موجودگی میں اگر پوتے ان کا باپ فوت ہو گئے ہیں تو باپ کا حق پوتوں کو دے دو بیٹی فوت ہو گئی ہے بیٹی کا حق نواسے نواسیوں کو دے دو حالانکہ نواسے نواسیاں شریعت کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو اس وقت جو زندہ ہوگا وہ رساں میں اس کو وراست ہے جو پہلے فوت ہو گیا اس کی وراست ختم ہے لیکن پاکستان میں یہ قانون بنایا گیا کہ جو اس مرنے والے شخص کوئی وراست تھی اس کے بیٹوں میں اگر لڑکی ہے تو اس کے بیٹے بیٹیوں نواسے نواسیوں کے اندر وراست دی جائے لیکن یہ نواسے نواسیوں کی وراست قرآن میں نہیں ہے ہاں یہ زبول الرحام کے اندر جب صحاب الفروس اور آسابہ یہ ختم ہو جائیں تو ان کے بعد یہ زبول الرحام کی وراست آتی ہے لیکن اسبا کی موجود کی کے اندر یا صحاب الفروس میاں بیوی کے علاوہ اگر موجود ہیں تو ان لوگوں کو وراست نہیں ملتی توجہ فرمائیے گا چنانچہ یہ قانون انیس سو اکسٹھ میں پوتے کے اوپر شفقت کرتے ہوئے جو بنایا گیا ہے قرآن و سنت کے مخالف ہے قرآن و سنت نے پوتے کے لئے علاق قانون دادے کے اوپر لازم کر دیا کہ وہ اپنے پوتوں کے لئے وراست میں وراست ان کو نہیں ملے گی اپنی زندگی میں کچھ نام ان کے کر دے یا وسیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا دے دینا یا ان کے چچا جو ہیں تائے جو ہیں وہ اپنی پراپٹی میں سے خود ان کو کچھ دینا چاہیں تو ان کی سواب دید پر ہے حضرات ذرا توجہ فرمائیے گا قرآن مجید نے حدیث مبارکہ نے دس مرد منشن کیے ہیں جن کو وراست پندرہ مرد منشن کیے ہیں بیٹا ہے پوتا باپ دادا ہے اور اسی طرح سگا بھائی اللہ تی بھائی اخیافی بھائی ہے سگے بھائی کا بیٹا پوتا پڑ پوتا اللہ تی بھائی کا بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے سگا چچا اللہ تی چچا ان کا بیٹا پوتا پڑ پوتا ہے نوازہ نوازی وراست میں حق دار نہیں ہے اور اسی طرح بتیجی وراثت میں حق دار نہیں ہے خالہ وراثت کے اندر حق دار نہیں ہے مامو اور نانا ان کا وراثت میں حق نہیں ہے ہاں صحاب الفروز نہ ہوں اسبہ نہ ہوں یا میاں بیوی صرف ہوں تو پھر ان تک وراثت پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ میاں بیوی کے علاوہ اگر کوئی صحاب الفروز موجود ہیں یا اسبہ موجود ہیں تو ان لوگوں کو وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے شریعت نے یہ سارے حقوق تیہ کر دیئے ہیں حضرات توجہ فرمائیے گا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان کی جیدہ تقسیم ہوئی ہے سارا کرز بھی اللہ نے اتار دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا باپ کہ اللہ نے اس کے مال میں برکت رکھی ہے سارا کرز بھی اتر گیا اور پھر ایک بٹا تین وسیعت بھی نافذ کر دی گئی یاد رکھیے اگر کوئی فوت ہوتا ہے سب سے پہلے اگر کوئی کفن دفن نہیں دیتا اس کے ترک وراسس سے اس کے کفن دفن قبر کی خدوائی اس میں سے کی جائے اور اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے تو فابحہ و نائمت اور اس کے بعد اس کے کرزے ادا کیا جائیں گے کرزوں میں سب سے پہلے اللہ کا کرز ادا کیا جائے گا پھر اللہ کی مخلوق کا کرز ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال بچا ہے اس میں ایک بٹا تین تک اور شریعت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک بٹا تین سے کم وسیعت کرے جتنی بھی کم ہو زیادہ سے زیادہ شریعت ایک بٹا تین ون تھرڈ تک وسیعت کی اجازت دیتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور شریعت کا مطالبہ یہ ہے یا تحذیز اور ترگیب یہ ہے کہ وسیعت کم ہو تاکہ وہ رساں گنی ہوں وہ رساں کو زیادہ مال ملے پھر وسیعت کو نافذ کرتے ہیں اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار بیٹیاں ہیں پچھلے سال میں نے بتایا تھا عبد الرحمن بن عوف کے چار بیویاں نو بیٹے نو بیٹیاں تھی ان کی وراست کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا اس سال آپ سمجھ لیں کہ وراست کیسے تقسیم ہوتی ہے پہلے کرز دیا گیا پھر وسیعت کو باقی میں وسیعت کو جب وسیعت نافذ ہوگی تو دو بٹا تین آٹومیٹیکلی بچ جائے گا کیونکہ جو بچا ہے اس کا تیسرا حصہ وسیعت ہے کل مال کا تیسرا نہیں کرزے وغیرہ اخراجات نکال کر جو مال بچا ہے اس کا تیسرا حصہ وسیعت دی جائے گی دو حصہ آٹومیٹیکلی بچ جائیں گے یہ وہ رسا کے اندر تقسیم ہوں گے یہ جو دو حصہ بچے ہیں یہ کس قدر زیادہ ہیں پانچ کروڑ اٹھانویں لاکھ درم بنتا ہے اور میں نے پچھلی مجلس کے اندر بھی یہ تذکرہ کیا تھا اس دور میں ایک سونے کا سکھا دینار تھا ایک چاندی کا سکھا درم تھا دس درم ایک دینار کے برابر ہیں آج چاندی کی ویلیو چاندی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس دور میں دس درم ایک دینار کے برابر اب شاید ایک سو پچاس درم ایک دینار کے برابر چاندی اس قدر ڈی ویلیو ہو گئی ہے اگر ہم نے چاندی کو اس دور کے اندر لے جانا ہے تو چاندی کو دس پہ درموں کو تقسیم کر کے دینار بنا لیں یہ ان سٹھ لاکھ اسی ہزار دینار کے برابر ہوگی ایک بیوی کو بارہ لاکھ درم یعنی ایک بارہ لاکھ یعنی ایک لاکھ بیس ہزار دینار کے برابر ایک بیوی کو ترکہ ملا ہے اور اس نو بیٹے اور نو بیٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی زیادہ ترکہ ایک بیٹی کا اس سے زیادہ اور بیٹے کا اس سے بھی ڈبل محلے اس سے شہاد یہ ہے کہ سب سے پہلے کرزہ آدھا کیا جائے گا اور اس کے بعد وسیعت کو نافذ کیا جائے گا وسیعت کے بعد دو بٹا تین یہ ضرور بھی ضرور بچے گا یہ وہ رسام تقسیم ہوگا پہلے جن کے ہی سے مقرر ہیں کہ آدھا یا چوتھا یا آٹھویں دو تہائی ایک تہائی یا ایک بٹا چھے ان کو حصے دینے کے بعد باقی اصابہ کہ بیٹے بیٹیاں ہیں پوتے پوتیاں ہیں یا کوئی اور مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کو دو دو حصے اور عورت کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا یہ شریعت کے مطابق یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بیویوں کا حصہ نہیں ہے بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے بیٹیاں ابناور رجال العبائدی کے نواسے نواسیاں تو یہ دور کے مردوں کے بیٹے ہوتے ہیں بیٹے حق دار ہیں نئی بیٹیوں کو الگ حصہ ان کا مقرر ہے ان کا آدھا حصہ بیٹوں کے اس سے ڈبل حصہ بیوی کا حصہ بھی ہے ماں باپ کا بھی حصہ بھی ہے آج پاکستان میں ظلم کیا ہے آپ دیکھیں کوئی شخص اگر سرکاری مرازم ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوہ اس کی عقد میں اگر بیٹھی ہوئی ہے ساری پینشن اور وہ ساری گریجویٹی جو ہے صرف اسے دی جاتی ہے حالانکہ اگر اس کی ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے اولاد بھی ہے مرنے والے کی اولاد اگر موجود ہے تو چھٹا حصہ ماں کا ہے چھٹا حصہ باپ کا ہے اور آٹھمہ حصہ اس کی بیوی کا ہے باقی اس کے بچوں کا ہے چلو بچے تو اس عورت کے ساتھ ہیں بچوں والا حصہ اس کے پاس چلا گیا لیکن ماں باپ کا حصہ اس کی پینشن آتی ہے ساری بیوی کو دی جاتی ہے حالانکہ چھٹا حصہ جو ہے اس کی ماں کا بھی تھا چھٹا حصہ اس کے باپ کا بھی تھا اولاد ہونے کی صورت میں اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کا سلس تک بھی چلا جاتا ہے بعض صورتوں کے اندر چھٹا حصہ ماں کا ہے بعض صورتوں کے اندر تیسرا حصہ ماں کا ہے تین طرح کی وراست ماں کو ملتی ہے کبھی اس کو چھٹا ملتا ہے کبھی تیسرا ملتا ہے اور کبھی سلسے باقی خانوند بیوی کا حصہ نکال کر باقی کا تیسرا حصہ ماں کو اور دو حصے جو ہیں وہ باپ کو دیے جاتے ہیں لیکن یہ بھی قرآن و سنت سے روح گردانی کرتے ہوئے قانون کہیں باپ آج ہمارے معاشرے میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے نہیں بھائی کسی جگہ بیٹیاں محروم کسی جگہ بھائی محروم کسی جگہ بھتیجے محروم میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں کہ ایک شخص نے کیا کیا ہے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی ساری جیداد لگا دی ہے حالانکہ اس کے بھائی موجود ہیں اس کے بتیجے موجود ہیں بھائیوں کی موجودگی میں بتیجے تو وارث نہیں ہیں لیکن بھائی تو وارث جس کی وجہ لڑائی بھی ہے جگڑا بھی ہے جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قرآب لاٹھی برداری بھی ہے ایک دوسرے سے جنگ بھی ہے بازو بھی ٹوٹے ہیں وجہ کیا ہے کہ بیٹیوں کے نام جیداد کر دی ہے کہ میرے بھائیوں کو حصہ نہ پہنچے اگر یہ شخص فوت ہوتا ہے اس کی بیٹیوں کو دو بٹا تین اگر بیٹی ایک ہے اس کا آدھا ہے دو یا دو سے زیادہ ہیں انہیں دو تہائی مال ملتا ہے باقی پھر دوسرے وارثاں میں یہی جو مثال ذکر کر رہا ہوں بیٹیوں کو دو بٹا تین ملنا ہے باقی اس کے بھائی زندہ ہیں تو بھائیوں کا اور اگر بھائی زندہ نہیں ہیں تو سگی علاتی بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کا مال ہے اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں جس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیوں کے نام کر کے بھائیوں کو محروم کر رہے ہیں اور کوئی اگر مرد فوت ہو گیا یا عورت فوت ہو گی اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں یہ صحیح بحسیت اپنی پراپٹی کا مالک ہے ماں باپ کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے کس جگہ پر بیٹوں کو کس جگہ اگر بیٹے نافرمان ہیں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے اسے آک نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ میری منقولہ غیر منقولہ جیداد کا یہ وارث نہیں ہوگا کیونکہ میرا یہ نافرمان ہے شریعت نے تین چیزیں بیان کی ہیں جس کی بنیاد پر کسی کو وراست نہیں ملتی ابھی میں نے تذکرہ فرمایا تھا دورائی کر لیں ایک غلامی ہے ایک قتل ہے ایک دین کا مختلف ہونا کافر مسلمان کا وارث نہیں مسلمان کافر کا وارث نہیں قاتل مقتول کا وارث نہیں غلام ازاد کا وارث نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چوتھا مانے نہیں ہے کہ نافرمان بیٹا وارث نہیں ہے نافرمان بیٹی وارث نہیں ہے وہ فرما برداری کا عجر قیامت میں پائے گا نافرمانی کی سزا قیامت میں فرمائے گا پائے گا لیکن یاد رکھئے ہمارے لئے کوئی قانون اور دستور نہیں ہے کہ ہم کسی کو وراست سے محروم کر دیں یہ وراست میں حق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس لئے اگر ہم صلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو صلف صالحین میں کیا ہے رات ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک شخص نے دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی سے چھپا کر کی ہے چنانچہ سلسلہ چلتا رہا وقت لمبا ہو گیا بیوی کو شک ہوا کہ اس خاند نے کوش شادی کی ہے اپنی لونڈی کو بیجا کہ پیچھے پیچھے جاؤ یہ شخص کہا جاتا ہے چنانچہ وہ عورت چھپ چھپا کر لونڈی پیچھے پیچھے جاتی ہے وہ ایک گھر میں داخل ہوا یہ لونڈی لوگوں سے پوچھتی ہے کہ جناب کیا معاملہ ہے کہا اس عورت نے اس سے شادی کی ہے شادی کو وقت گزر گیا ہے یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے جب فوت ہو گیا آٹھ ہزار دینار چھوڑ کے یہ کپڑے کا تاجر تھا آٹھ ہزار دینار چھوڑ کر فارغ ہوا ہے ایک ہزار دینار تین سو چونسٹھ تولے سونا بنتا ہے یعنی سات آٹھ کروڑ کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے یہ آٹھ ہزار دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے اس بیوی کو پتا چل گیا تھا کہ میری سوتن بھی موجود ہے وہ عورت کیا کرتی ہے چچا کی بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ایک سوتن کا پتا چلا ہے لیکن تقوی ورہ نیکی اور پرہزگاری کا انداز کیا ہے اسی لونڈی کو ولا کر کہتی ہے یہ سات ہزار دینار یہ میرے بیٹے کے ہو گئے کیونکہ بیویوں کا آٹھما حصہ ہوتا ہے اولاد کی صورت کے اندر سات ہزار دینار بیٹے کے ایک ہزار دینار ہمارا ہے اس میں سے پانچ سو دینار میرا اور پانچ سو دینار میری سوتن کا یہ لونڈی پانچ سو دینار ایک سو دینار کا میں نے حساب لگایا چھتیس تولے سونا بنتا ہے اب آپ پانچ سو دینار کا حساب لگا لیں یہ بھی کروڑوں کے اندر اماؤنٹ جاتی ہے کروڑوں کے اندر یہ اماؤنٹ جاتی ہے یہ لونڈی یہ پانچ سو دینار کی تھیلی لے کر اس عورت کے پاس جاتی ہے کہ آپ کا خامد فوت ہو گیا ہے آٹھ ہزار دینار اس نے چھوڑے تھے سات ہزار اس کے بیٹے کو ملے ایک ہزار بیویوں کا بیویاں دو ہیں پانچ سو اس نے رکھ لیا ہے پانچ سو آپ کے لیے بیجا ہے وہ عورت کیا کرتی ہے ایک تھیلہ نکالتی ہے سندوق نکالتی ہے سندوق سے ایک رکھا نکالتی ہے رکھا نکال کر کہتی ہے کہ دیکھئے یہ پانچ سو دینار آپ لے کر آئی ہیں لیکن میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی تھی میں اس کی وراست کے اندر حق دار نہیں ہوں آپ پانچ سو دینار لے جائیے میں نے کہا سو دینار جو ہے یہ چھتیس طولے سونا بنتا ہے تو آپ پانچ سو دینار کا حساب لگائیے کروڑوں میں اماؤنٹ جاتی ہے لیکن ادھر بھی ایمان ہے یہ نہیں دیکھا کہ میری سونتن ہے اسے پتا ہے یا نہیں پتا اسے بھی ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر غیب پر ایمان ہے اس نے بھی یہ نہیں دیکھا میری سونتن ہے اس کا ہی کا بنتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا جو وراست کا ایک درم و دینار بھی کھا لیں گے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر رسوا ہوں گے دنیا میں بھی عذابوں کے اندر پکڑے جائیں گے آخرت میں بھی رسوا ہوں گے حتیٰ کہ سلم میں تو وہ عورتیں بھی گزری ہیں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ وہ عورت آٹا گوند رہی تھی خاند کی وفات کی خبر ہوتی ہے وہاں آٹے کو چھوڑ دیتی ہے اب یہ آٹا میرا نہیں ہے اب اس آٹے کے اندر اور بھی شریک ہیں وراست کے اندر یہ بھی تقسیم ہوگا ایک عورت نے چراغ جلایا ہوا تھا چراغ جلایا ہے خاند کی خبر ملتی ہے چراغ بجا دیتی ہے کہ تیل خاند کا ہے یہ مسئلہ بھی مجھے یاد آگیا یاد رکھیں کہ وراست کے اندر کیا تقسیم ہوگا اس میں مکان بھی ہے اس میں پراپرٹی بھی ہے جیداد بھی ہے درم بھی ہیں دینار بھی ہیں کپڑے بھی ہیں جوتے بھی ہیں سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز جو مرنے والے کی پراپرٹی ہے جیداد ہے سب وراست میں ہر چیز کے اندر وراست جاری ہوگی یہ صلف صالحین کا انداز ہے جب انہیں مسئلہ کا پتا چلا کہ کس کا کتنا حق ہے پھر چلاک چراک کو جلتے رہنے نہیں دیا پھر آٹا گوندنا بند کر دیا ہے پھر پانچ سو دینار بھیجا گیا ہے ادھر سے واپس لٹایا گیا ہے کہ میں طلاقی آفتہ ہوں میری عدت گزر گئی ہے ہاں اگر پہلی دوسری طلاق ہو عدت کے اندر وہ عورت وارث ہوتی ہے جب تک عدت مکمل نہ ہو وہ عورت رجی طلاق کے اندر وارث ہے عدت گزر جانے کے بعد وارث نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد عورت اپنے خاند کی وارث نہیں ہے محترم بزرگو بھائیو یہ تو شریعت کے قوانین ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قوانین تل کا حدود اللہ اللہ تبارک و تعالی نے توجہ فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر تیرہ گیارہ بارہ کو ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر تیرہ کے اندر ارشاد فرمایا تل کا حدود اللہ لوگو یہ اللہ کی حدے ہیں ابھی میں نے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصے قرآن کے اندر منشن فرمائے پھر آخر میں کیا فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ يُدْخِلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا یہ اللہ کی حدے ہیں جو ان حدوں کی حفاظت فرمائے گا جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں بیوی کا حصہ کیا ہے بیٹی کا کیا ہے بھائی کا کیا ہے بین کا کیا ہے ماں کا کیا ہے باپ کا کیا ہے دادے کا کیا ہے دادی کا کیا ہے نانی کا کیا ہے جو حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں جو اس کے مطابق وراست تقسیم کرے گا يُدْخِلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خالدین فیہا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنتوں میں داخل فرمائے گا اور یہ میں مسئلہ ذکر کیا کرتا ہوں جب قرآن میں جنت کا لفظ آئے چند ایک مقام ہیں جہاں جنت کا معنی باغ کرنا ہے باقی ہر جگہ جنت کا معنی جنت کرنا ہے کہ اس میں صرف باغ نہیں ہیں اس میں ہوریں بھی ہیں غلمان بھی ہیں آبشاریں بھی ہیں سونے چاندی کے تنوں والے درخت بھی ہیں فروٹ بھی ہیں نیمتیں بھی ہیں اور بہت کچھ ہے تو جنت کا معنی جنت ہے ہاں چند جگہ کا وہاں اپنے باغ میں داخل ہوا وہاں جنت کا معنی باغ کرنا ہے باقی جنت ایک اسطلاح ہے ایمان کا معنی ایمان کرنا ہے کفر کا معنی کفر کرنا ہے ایمان کا معنی اردو میں یقین نہیں کرنا کفر کا معنی جو ہے انکار نہیں کرنا کیونکہ یقین اس سے یہ ایمان اس سے بہت آگے ہے کس چیز پر ایمان یہ اسطلاح ہے اللہ ذینا آمانو جو ایمان لائے جنہوں نے کفر کیا تو ایمان کمانا ایمان کریں کفر کمانا کفر کریں حضرات ذرا توجہ فرمائیے گا شریعت کے اصولوں کے مطابق سب کچھ تقسیم ہوتا رہا آج میں نے ایک دو چیزیں ذکر کر دی کہ انیس سو اکسٹھ کے قانون میں بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو وارث بنا کر پوتیوں کو وارث بنا کر نواسوں کو وارث بنا کر نواسیوں کو وراثت بنا کر یہ اللہ کے قانون کو کھلا چیلنج کیا گیا ہے اسی طرح یہ پینشن اور اس طرح جی پی فنڈ کے اندر صرف بیوی کے نام سب کچھ کر کے یہ وراثت کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں میں ذکر کر رہا تھا جو ان قوانین کے مطابق اپنی وراثت کو تقسیم کرتا ہے اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یہ دودھ کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں ہیں جس کے اندر درخت ہیں جس کے سونے کے تنے ہیں چاندی کے تنے ہیں جس کا پھل دنیا کے پھل اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا ہے محترم بزرگو بھائیو لا این رات ولا اذن سامیت ولا خطرہ على قلب بشر جنت میں وہ نیمتے ہیں جو کسی آکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی دل کے اندر ان کا کھٹکا تصور بھی پیدا نہیں ہوئے اللہ تبارک وطالع ان جنتوں کے اندر فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تبارک وطالع نے وراثد کی آیات کے بعد جو اللہ کی حدوں کی نافرمانی کرے گا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ماسیت کرے گا اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا بیٹی کا حق ہے نہیں دیا بیوی کا حق ہے نہیں دیا بھائیوں کا حق تھا غصب کر کے بیٹیوں کے نام لگا دیا ماں باپ کا حق تھا غصب کر کے بیٹوں کے نام لگا دیا نہیں پوچھا باب سے نہیں پوچھا ماں سے نہ کسی بیٹی سے یہ پوچھنا بھی کیا انسان کو چاہیے کہ وہ جب فوت ہو خود بخود آٹومیٹیکلی ڈیریکٹ جو ہے یہ وراست کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے اندر عجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے خود بخود وہ وارث بن جاتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کے سارے وہ رسا یہ فوراں کہرن بغیر عجاب و قبول کے وارث ہیں اور اگر کوئی شخص آج کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھی ظلم کرتے ہیں لیکن اکثر باپ ظلم کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں بیٹوں کے نام ساری جاگیر اور جیداد اور پراپرٹی وہ لگا کر جاتے ہیں اور بیٹیوں کے ہاتھ کاٹ کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے ساری زندگی نیکیہ کرتا ہے آخری عمر میں وسیعت کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنمی بن جاتا ہے اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں پھسل جائے بڑے بڑے ایماندار یہ حج یہ روزہ یہ نماز یہ زکاة یہ حج یہ جہاد یہ ورد یہ وظیفہ یہ قیام یہ رکوع یہ سجدہ یہ تلاوت یہ روزہ یہ قیام اللہ یہ تراوی یہ سہری یہ افتاری اگر ہم نے جس نے اللہ رسول کی حدوں کو پامال کر دیا حدوں کو کراس کر گیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں میں اسے جہنم میں داخل کروں گا ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا یہ وراست کی آیات کے بعد اللہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کی حدوں کو کراس کرتا ہے یہاں پر مراد کیا ہے کہ وراست کے اندر گڑھ بڑھ کرتا ہے ترکِ مراز گناہیں عظیم کرتا ہے کہ وراست کو ان اصولوں پر تقسیم نہیں کرتا جو اللہ تبارک وطالعہ نے وضع کیے ہیں رائج کیے ہیں اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اللہ کی حدوں کو کراس کیا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس کے اندر یہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے دردناک عذاب یاد رکھیں یہ دلوں کے معاملے اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے آج تو آڈیو لیک ہوتی ہیں ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لیکن ایک ویڈیو ہماری بن رہی ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرمائے یہ وراست کا مسئلہ وراست مار جاتا ہے بھائی مقدمے کر کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیوی میری وارث نہ بنے طلاق دے کے فارق کر دیتے ہیں بعض عورتیں مالدار ہیں خامد میرا وارث نہ بنے خولہ لے کے ڈگری لے کے فارق ہو جاتی ہیں مقصد کیا ہے خامد کو محروم کرنا بیٹی کو محروم کرنا یہ شخص اپنے ماں باپ کو محروم کر کے صرف بیٹوں کے نام لگا رہا ہے بیٹیاں محروم بیوی محروم ماں باپ محروم زندہ ہوتے ہیں بیٹیوں کے نام لگا دیتے ہیں اور یہ اللہ کی حدوں کو بامال کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں نمبر ایک اللہ تبارک وطالعہ کی یہ حکم عدولی کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں حدوں کو قراز کر رہے ہیں اور نمبر دو یہ ضعیفوں کا حق ہے کمزوروں کا حق مار کر یہ کمزور ہوتے ہیں ماں باپ بوڑے ہیں بیٹیاں سنف نازق ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ اس طرح بھائی ہیں اور یہ ان کو کمزور سمجھ کر یہ عدالت کے اندر اس طرح رسوخ ہے اس طرح بھائی بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں یہاں تکلیوں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو مردہ شو کر کے ڈیپ سرٹیفکیٹ بنا کے مردہ قرار دے کے اپنے نام وراثت کروا لیتے ہیں بعد میں عدالت میں کیس چلتا ہے اور پھر مرگی بھی چلتی ہے رشوت بھی چلتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیازہ ایسے تمام افراد جو کسی کی وراثت کو مارنے کے اندر شریک ہیں وہ باپ ہو وہ بھائی ہو اور وہ کوئی بھی ہو وہ پوتا ہو وہ دادا ہو جو کسی کی وراثت کو مارتا ہے ظلمن اس کا حق چھینتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعقاضہ شبرم من العرض غیر حق کے ہی جو شخص کسی کی ایک بلیشت زمین پہ قبضہ کرتا ہے نہ حق یہ عام حدیث ہے اس میں وراثت کے ذریعے اس نے غصب کیا ہے یہ ویسے کسی کے پلات مکان پہ قبضہ کیا ہے ایک بلیشت یہ ہے اس کے برابر اگر کسی نے دوسرے کی زمین ہتھیائی ہے دبائی ہے اس بلیشت کا ساتھوں زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر اس نے ایک بلیشت کسی کی زمین دبائی ہے ساتوں زمینوں سے ایک بلیشت اگر ایک کڑ دبائی ہے ساتوں زمینوں کا ایک کڑ اگر مربع دبائی ہے ساتوں زمینوں کا ایک مربع جو ہے اس کے گلے میں ڈال کر اللہ رسوا کرے گا وَالَهُ عَذَابٌ مُحِين اس کے لئے رسوا کن عذاب ہے اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا یہ اللہ کی حدوں کی پامالی ہے اور یہ ضعیف کمزور لوگوں کے حق کو دبانا اور کھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریئے رشتہ داریوں کو توڑنا بھی رشتہ داری کو توڑنا بھی ہے جو کسی کی وراست کھا رہا ہے گویا کہ وہ کسی کا حق کھا رہا ہے رشتہ داری کو توڑ رہا ہے اور رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک وطالہ نے جب رحم رشتہ داری کو پیدا فرمایا رشتہ داری کو اللہ تبارک وطالہ نے بولنے کی زبان دی رشتہ داری نے بول کر کہا اے اللہ آج میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں لوگ مجھے کاٹیں گے توڑیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے رشتہ داری کیا تو راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اپنے آپ سے اس کو توڑ دوں گا جو کسی کا مال کھا رہا ہے کسی کا حق کھا رہا ہے وہ رشتہ داریوں کو بھی توڑ رہا رشتہ داریوں کو بھی پامال کر رہا ہے چنانچہ اس کو اس جرم کی سزا بھی ہوگی پھر قیامت کے در رسوا کن اس کے لیے عذاب بھی ہے دردناک عذاب بھی ہے جہنم کی سزا بھی ہے اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری بہنوں کا حق تو ہے میں نے دبایا ہے بیٹیوں کا حق تو ہے میں نے بیٹوں کے نام لگا کے ان پر ظلم کیا ہے یہ سمجھے تو اس کے لیے بھی خالدینا خالدن فیہا آیا ہے یہاں پھر مراد ہوگی لمبا زمانہ جہنم کے اندر رہے گا کیونکہ ایک وقت تو وہ آئے گا جنت میں داخل ہوگا لیکن دوسرا وہ شخص جو کہتا ہے اسلام کے قانون کو غلط سمجھتا ہے کہ بیٹیوں کی وراست کہہ کی وراست ہے وراست کے حق دار تو مرد ہیں یہ شخص یہ بھی سمجھے کہ میں اسلام پہ عمل پیرا نہیں اسلام سے قبل زمانہ جہلیت کی روش پہ چر رہا یہ کن کا قانون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کا زمانہ زمانہ جہلیت کا قانون تھا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ مسئلہ بعض اوقات بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بیٹیوں کا حق ہو بیٹوں کا حق ہو بھائیوں کا حق ہو یا آپ مثالیں پڑھتے ہوں گے کئی جگہ پر لوگوں نے بیٹیوں کے نام جہداد کی بیٹوں کو محروم کر دیا اور آخری چیز آق نامہ کہ یہ میرا نافرمان ہے نافرمانی کی وجہ سے وراست سے محروم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دی نہیں دیتی کہ وہ آپ کا فرمامردار ہے یا نافرمان ہے یہ حق اللہ نے دیا وہ بیٹا نافرمان ہو بیٹی نافرمان ہو کوئی وارث نافرمان ہو ہاں اس کو اس کی سزا آخرت میں ملے گی لیکن وراست میں آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے اللہ تبارک وطالع ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کریں جو میں نے بتایا آپ نے سنا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون و سلامون عالی المرسلین والحمدللہ رب العلہ